موسیقی جیس ٹوڈینڈز اسلام علیکم چپٹر سکھ سر رہے پہلے ہم نے ورکار اس کی ٹائپس پڑھے دی آن ہمارا لیکچر جو ہے وہ انرڈی کے بارے میں ہے ہم انرڈی کے بارے میں دیکھیں گے اور انرڈی کی ٹائپس کے بارے میں تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ انرڈی کیا ہے انرڈی جو ہے کسی بھی بارے میں کرنے کی ایبیلٹی کو کہتے ہیں ایبیلٹی آف بارے میں کرنے کی کام کرنے کی جو کابلیت ہوگی صلاحیت ہوگی اسے ہم نام دیں کے اس کے انرڈی کا جتنا بارے میں مور انرڈی ٹائپ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ ورک پرفارم کرے گا اور جتنا کوئی بارے میں ہوگا یا لیس انرڈی ٹائپ ہوگا تو وہ اتنا ہی کم ورک پرفارم کرے گا ٹھیک تو یہاں پر دیفنیشن نکھیا ہے ایبیلٹی آف بارڈی ٹو دو ورک اس کا آڈ انرڈی مور انرڈی ٹائپ بارڈی پرفارم س مور ورک انرڈی اور ورک دونوں ہی سکیلر کوئیٹیٹیز ہیں کہ کوئی ڈریکشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے انرڈی اور ورک بہت ہار سکیلر کوئیٹیٹیز اس کے بعد ہم نے لیکھا ہے کہ انرڈی میں جو ایسا یونٹ ہے ایسا یونٹ آف انرڈی وہ جاول ہے جو یونٹ ورک کا ہے وہی انرڈی کا یونٹ ہے کیونکہ انرڈی ایبیلٹی آف بارڈ ٹو دو ورک ہے جیتنے کیسی بارڈی میں ایبیلٹی زیادہ اتنی اس میں انرڈی زیادہ ہے مطلب جو ورک کا یونٹ ہے وہی انرڈی کا یونٹ ہوگا ٹھیک ہے تو ایسا یونٹ آف انرڈی ہے جاؤ جسے ہم سیمبل جے سے شو کرتے ہیں اب انرڈی کی یہاں پر ہم نے میکینیکل انرڈی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں میکینیکل انرڈی کیسے کہتے ہیں انرڈی پو سیسر بارڈی sought pos included its motion and position کسی بھی قدی میں اس کی موشن یا پو ضرور ش sedoster انرڈی کیسے کہ اس کو میکینیکل انرڈی کہیں گے مثال کے طور پر کوئی بھی آپ work perform کر رہے ہیں hammering کر رہے ہیں ٹھیک ہے hammer سے تو آپ جو mechanics work کر رہے ہیں اس میں يا diffς rolluis وقت ہوا منتوار lad mékanical energy ہے سمجھے کیوں تو اس میں motion بھی ہے اور اس میں position بھی ہے یعنی کہ hammer move بھی کر رہے ہیں اور اس کی position بھی change ہو رہی ہے تو ایسے energy کو ہم کیا رانگ دے گے in general mechanical energy Mechanical energy کو آگے دو ٹائپس میں ڈیویڈ کیے ہیں ان میں ہے پہلی kinetic energy کینیٹک انرڈی جو ہے انرڈی پوسیس پر بارڈی ڈیو ٹو ایٹس موشن یعنی کہ کسی بارڈی کی موومنٹ کی وجہ سے کسی بارڈی کے گراؤنڈ کے اوپر موشن کے وجہ سے جو انرڈی سٹورڈ ہوگی اس انرڈی کو ہم نام دیں گے کینیٹک انرڈی کو ہم کے ڈاٹی سے شو کرتے ہیں ایک فوٹ والا ہے وہ گراؤنڈ سرڈ ہوگی وہ کینیٹک انرڈی ہے اسی طرح ایک کار روڈ کے اوپر موو کرتے ہوگی اس کی سرڈی میں پہلی میں کینیٹک انرڈی کی موشن کے وجہ سے کچھ بارڈی میں کیا پہلے ہوگی تو مطلب گراؤنڈ کے اوپر کوئی انیمل ہے دوڑتا جا رہا ہے تو اس میں بھی جو انرڈی سٹوڑا ہے وہ کیا ہے اس کی موشن جو انرڈی ہے اسے ہم جانا ہم دیں گے انرڈی اس کے بعد انرڈی کا فارمولا انرڈی کا فارمولا ہے ہاف ایم فی سکیئر یا ایم فی سکیئر بائی دو ایک ہی بات ہے تو مطلب انرڈی بارڈی کے محس پر ڈپینڈ کر رہی ہے اور بارڈی جو موو کر رہا ہے تو اس کی ویلاسٹی پر ڈپینڈ کر رہی ہے جیتنا بارڈی کا محس زیادہ ہوگا اور جیتنا وہ تیزی سے موو کر رہا ہوگا اتنی ہی اس بارڈی کی گینیٹیک انرڈی زیادہ ہوگی ٹھیکی اب یہ ایم فی سکیئر میں آپ کو پہلے بتا دیئے کہ کارب جب روڈ کے اوپر موو کرتے جا رہے تو اس میں جو انرڈی سٹوڑا ہے وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس کینیٹیک انرڈی ہے دوسری بار یہ ہے اب ہم دوسری ٹائپ دیکھیں گے وہ ہے پوٹینشن انرڈی میں کینیٹیک انرڈی کی دوسری ٹائپ ہو پوٹینشن انرڈی ہے لیکن اس سے بہلے کہ ہم اس پر جائے ہم کینیٹیک انرڈی اکوار ٹو ہاف ام بی سکیئر یہ فارمولا کیسے ٹائپ ہوتے لئے بڑھڑڈی تھے جی سٹوڈنٹس ہم نے ہم دیریگیشن کرنی ہے کنیٹیک انرڈی اکوار ٹو ہاف ام بی سکیئر یہ ہم نے فارمولا کیسے ٹائپ کرنا ہے اس کے لئے آپ نے سمپل یا کرنا ہے آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ ایک بڑڈی ہے جس کے امیس ایم ہے وہ انیشیل ویلاؤسٹی وی آئی اکوار ٹو و کے ساتھ یعنی کہ ویلاؤسٹی کے ساتھ وہ موو کرتا ہو جا رہے ہیں ٹھیک ہے روڈ کو اوپر تو جب کوئی بڑڈی انیشیل ویلاؤسٹی وی کے ساتھ موو کر رہے ہیں تو وہ کچھ ڈسٹینس کور کر رہے ہیں ڈسٹینس کتنا اس نے کور کیا ایس ایس ڈسٹینس کور کرنے کے بعد وہ بڑڈی روک گیا ہے فرکشن کے وجہ سے بھی بڑڈی روک سکتا ہے اگر وہ کار موو کرتے ہو جا رہے ہیں تو آپ نے بریک سپلائی کیوں گی تو اس لئے وہ روک گئی ٹھیک تو مطلب کہا ہے کہ یہ آپ نے لکھنا ہے کہ فرس یہ کنسیڈرے بڑڈی ویلاؤسٹی وی آفٹر کورنگ سم دسٹینس ایٹ سٹاپس کچھ دسٹینس کور کرنے کے بعد یہ کیا ہوئے سٹاپ ہو گیا تو جب سٹاپ ہو جاتا ہے کوئی بڑڈی تو اس وقت اس کی ویلاؤسٹی اتنی ہو جاتی ہے زیرو ٹھیک ہے آپ لوگ جو کچھ ہم نہیں کر کہا ہے اس کا مقابلہ ہم نے یہاں انگیشنز بڑھا دی انگیشن ویلاؤسٹی بھی تھی کوئی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ہم نے جنرل لکھا آیا ہے کہ زیرو نہیں ہے کوئی ویلاؤسٹی بھی یہ ہے اور جب روک جاتا ہے کوئی بڑڈی تو اس وقت اس کی ویلاؤسٹی ہوتے ہی زیرو ہے ٹھیک ہے زیرو ہو جاتی ہے اور ڈسٹینس کے اس مقابل کے اس نے ایس ڈسٹینس کوئی بھی ڈسٹینس ہو سکتا ہے ہم نے جنرلل یہ ایس دیکھا ٹھیک ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے پہلے پڑھا ہے کہ انرچی ورکڈن کے ایک آل ہوتی ہے یعنی کہ کسی بڑڈی میں ایمیلٹی ہوگی ورک پرفارم کرنے ہی اتنی ہی اس کی کینٹک انرچی ہوگی ٹھیک ہے تو کنیٹک انرچی دیو ٹو موشن ایکول ٹو ورکڈن بائی بڑڈی تو کنیٹک انرچی کیا ہوتا ہے کے ڈٹی اور ورک کے کیا فارمولا ہے ایف ڈٹ ایس یہ آپ نے یاد رکھا یہ آپ کو معلوم ہو گیا اسی کو ورک انرچی پرنسپل بھی کہتے ہیں مثل ورک انرچی پرنسپل کیا ہوتا ہے اگر ڈیکنیشن پوچھی جائے تو کہ چینج ان انرچی اسی کو ہم کہتے ہیں ورک انرچی پرنسپل یا انرچی پرنسپل کے ایکول ہے اس کو ہم ورک انرچی پرنسپل کا نام بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ نیونٹن سیکنڈہ لگایا ہے نیونٹن سیکنڈہ ہم اپاس ہے اے ایک ہیلو ڈو مینس ای polite اب اس کو یہاں پر دیکھیں اے ایک ایسے ہیلو ٹii ہے ف ف م a اپ ف مینس اے چیز diyor مائنس اے یہ کیسے بنیج ہے اے ایپ ف مینے ہوتا ہے نیونٹ سیکنڈہ لیکن یہاں پر میں نے ایک ایسہ مائنس لگایا ہے اور بریکٹ میں لکھ رکھے ہیں ٹھیک ہے مطلب وہ ملٹیپلائے ہی رائے لیکن یہاں پر معنیس ہے اس کا مطلب ہے کہ نیگرٹیو ایکسلیرشن ہے جسے ہم ریٹارڈیشن کا نام دیتے ہیں تو اسے ہم ریٹارڈیشن کہہ رہے ہیں کیوں ریٹارڈیشن ہے یہ؟ کیونکہ باڈی کی جو ویلاسٹی ہے وہ ڈیکریز ہوگی ہے پہلے ویلاسٹی بھی تھی جب بریکس اپلائی کی ہیں یا فرکشن کے ویسے باڈی کی موشن سٹاپ ہوگی ہے تو یہ کر رہے ہیں تو جب کسی ویاڈی کی ویلاسٹی ڈیکریز ہوتی ہے اس لئے ہمارے دارٹیشن کنا دیتے ہیں اس لئے ہمارے پاس مائنسے ہیں ملٹی لائٹا ہے تو مائنس شروع میں جائے گا اور مائنسے ہی ٹک ہوگی تو ایک ایک کوئی اکول دو مائنسے ہوں میں اس طرح باندھی ہے یہ کوئی در رہنے دیں گی اور ہم کوئی در ڈائٹ کر دیں گی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس مائنس کوئی در سے ختم کرنے کے لیے اس سیٹ پر شیفٹ کر دی ہے انہی کے ڈیوائیڈ کر دی ہے ٹھیک ہے دونوں سیٹ پر تو ایس اکول ٹو مائنس ایف بائی ہم ہوگئے یہاں پر ہم نے دو کام کیا ہے پہلے وائد نرلی پرنسپل لگائیں یعنی کہ کینٹن نرلی ایکول ٹو بائی پران پھر نیوٹن سیکنڈ آ لگایا اب تیسرا اور آخر سٹیپ ہے اور وہ ہے کہ ہم نے نیوٹن کی جو تھرڈ ایویشن وائد نرلی پرنسپل لگایا تو تھرڈ ایویشن اپ مہنشن کیا ہے ٹو ایس اکول ٹو بی ایس سکر مائنس بی آئی سکر ٹو لکھا ایکی وائیم کتنی ہے مائنس ایف بائیا یہی ہے نا اس کو آمی پر پھوٹ کر دی ہے اور یہ ایسا جیسے ساتھ آکے ہیں فائنل پرین ایسٹی کتنی تھی زیرو تو زیرو کو سکیل بھی تو دیر ہی رہا ہے مائنس انشیل بیو سٹکیٹ نہیں تھی V تو V کا سکیر یہاں پر V سکیر بن جائے گا اب کیا کریں گے کہ 2 اس کمیٹ پر آگیا تو مائنس باہر آ جائے گا مائنس 2Fs divided by M is equal to 0 minus V سکیر تو مائنس V سکیر آ جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے مائنس V سکیر دیکھتی ادھر بھی مائنس ہے ادھر بھی مائنس ہے دونوں شائٹس پر مائنس ہے تو مائنس مائنس سے کٹ گیا تو پلس ہو گئے تو 2Fs divided by M is equal to V سکیر ٹھیک ہو گئے اب کیا کریں M کو اس سکیر پر ملٹیپلائز کر دیا ہے M multiplied by V سکیر تو M V سکیر 2Fs ادھر صرف 2Fs رہا M کو ادھر کیا تو M V سکیر بنائے گیا آپ نے کیا کرنا ہے 2 کو اس سکیر پر ڈیوائیڈ کر دیں تو ادھر کیا رہا Fs equal to M V سکیر بھی 2 اب یہ Fs ہے force or distance کا product یہ کیا تھا انتیک انتردی تھا تو ہم نے اس Fs کے لئے پر کہا لے گیا kinetic energy is equal to M V سکیر divided by 2 اب اس کو half M V سکیر بھی تو لکھا جا سکتا ہے یہاں پر 1 ہوتا ہے تو 1 divided by 2 dot M V سکیر یا M V سکیر کو 1 سمرٹی لائے اور وہی M V سکیر بنائے گا divided by 2 تو بات تو یہ کیے تو ہمارے پاس kinetic energy equal to half M V سکیر یہ ہم نے پروف کر دیے اب نیا ہمارے پاس دوسری جو type ہے mechanical magic کیوں ہے potential energy potential energy energy process میں bouded due to its position کسی بھی body اس کے position کے ویسے جو energy stored ہوگی اسے ہم potential energy کا نام لیتے ہیں position کا مطلب ہوتا ہے height یہاں پر کہ reference point سے کسی body body کتنی height تک چرے گئے ہے تو height کی وجہ سے position کے ویسے energy stored ہوگی ہے اسے ہم کہیں potential energy جسے field OT سے اس کی derivation بھی دیکھیں کہ بہت سیمپل سی ہے لیکن سب سے پہلے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی examples hammering جب آپ hammering کر رہے ہیں مثال تو یہ نیل ہے آپ اس کو fix کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کیا hammer کو اس position سے height پر لے گئے اب جتنا height زیادہ لے لیتے ہیں لیکن کیونکہ gravity لیتے ہیں اس لئے gravitational potential energy ہوگی اچھا دوسرے ہے stretch board دیر چلانا جب دیر چلاتے ہیں تو جب اس کو stretch کرتے ہیں ٹھیک تو بیسی لئے plastic object ہوتا ہے ٹھیک ہے plastic کیا stretch ہو جاتی جب stretch ہوگی تو stretch object کے اندر elastic ہوتی ہے elastic ہوتا ہے elastic یعنی کسی object stretch ہو جانا کھچا ہو یا تناؤ پیدا ہو جانا تو اس میں کیا ہوگا تو یہاں پر ہم کہیں elastic potential energy ہے یہ بھی potential energy لیکن ہم elastic potential energy کہیں گے کیونکہ یہاں پر یہ object stretch ہو ہے تو جو energies پوائنٹ کیونکہ اس کی position پوائنٹ کے لحاظ پوائنٹ change ہو رہی ہے یہاں سے پوائنٹ بڑھے گی مطلب اس کی height بڑھتی جائے ہے اس میں energy elastic potential energy ہوگی یہ دو example کی potential energy simple delegation mgh potential ڈ mgh جانتے ہیں مثال طور پڑھے یہ ہم پاس ground position یہاں سے ڈ اینٹ کو ایک ایک ڈ ایک 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 ڈ ایک ڈ ایک potential energy equal ڈ ہم ڈ potential ڈ okay ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ایسا ملدرائی ہوگئے ہیں پوٹنسل لرس ایسا ملدرائی ہوگئے ہیں صرف یہ یاد رکھیں بارک کفانوں میں یاد رکھیں پوٹنسل لرس ایسا ملدرائی ہوگئے ہیں